تیرا کیوں مجھے کال جال میں گیا پاس گیا پانچ ٹھکوں کے باجار میں میرے سر پر جم کا تھا میری نئیہ پڑی مجدار میں باپا جی بیڑی کو پار لگانا ٹھاکر پوچے آٹال بجائی سب جگ بیتے بولے آنا ہی ٹھاکر پوچے آٹال بجائی سب جگ بیتے بولے آنا ہی پی آنے اوڑی کرم ہجار میں نئی چھٹے آیا نا جانا میری نئیہ پڑی مجدار میں ستگو بیڑی کو پار لگانا دیکھو بھئی انہوں نے بولیا کہ ٹھاکر پوچے آٹال بجائی سب جگ بیتے بولے آنا ہی یہ ٹھاکر جو ہیں دیوی دیوٹے جو ہیں انسان سے بڑا کوئی دیوی دیوٹا نہیں ہے جب یہ انسان تھے اس ٹیم تو ان کی کسی نے نہ مانی ہے اب دیکھتے ہیں گر گر میں لوگ دیوی دیوٹوں کو مانتے ہیں بارموخی ہو رہے ہیں اور کبھی کسی کے سامنے نہیں آئے کوئی آدھ کھڑا کر کے گئے دو دیوی دیوٹا مارا گیٹ پر کھڑے ہیں انسان سے بڑا کوئی دیوی دیوٹا نہیں ہے سب گرمتوں میں شاشتروں میں بولا ہوا ہے جس نے سنتوں سے موقع کا پیدا تھا لیا تھا لیا اب جو چلے گیا اب اس کی پوجا کرتے ہیں اور جب وہ باٹی میں تھا کوئی نہیں ان کو مانتا تھا دیکھو اب کرشن بوانجی یا انمانجی مہارات کو دنیا مانتے ہیں اور موقع پر کسے نے پیدا انٹھایا متاؤ انمانجی مہارات کی اتنی بقتی تھی شاہ جی پاڑھ کے رام دخایا سب کے درام ہے اب انہوں کی مورتی کی پوجا ہو رہی ہے پہلے ان کو کوئی مانتا ہے نہیں تھا جس نے موقع پر پیدا تھا لیا موقع کا افسر کام کرتا ہے موقع کا افسر کام کرتا ہے موقع کا فقیر کام کرتا ہے اور موقع کا ڈاکٹر کام کرے گا جو ڈاکٹر چوڑا چھوڑ گیا آج وہ مارا لاج نہیں کر سکتا اسی طرح جس نے سنتوں سے پیدا تھا لیا باقی تو بس باقی باگ آجو یا کہ آجو دنیا بار موقع ہوگی مینت کی مینت کی سارے چور ہوگی مینت کرنا نہیں کوئی چاہتا بچن سب کوئی نہیں کرنا چاہتا سریل کو تخلیب کوئی دینا نہیں چاہتا مداو کوئی بچن پر بیٹھتا تو یہ مندروں میں جاتے ہیں دو ماتھر دیکھ کے آ جاتے ہیں گردباروں میں جاتے ہیں سنتے نہیں بھی گروہوں کی بانی کہتی کیا ہے مارے کی ان کا بچن پکڑتے نہیں بس روٹی کھائے حلوہ کھائے دس روٹی ماتہ دے گئے چلو ہو گیا ایسے کچھ نہیں بڑھتا چھے مینے لوگیں اندر فسل آتی ہے چھے مینے میں فسل آتی ہے فرماعتمہ رام کا ملنہ کوئی سوکہ پڑھا ہے کوئی جتنے مارے بچے پیارے کتنی منٹ کرتی ہے کتنے سال لگ جاتی ہے کہیں جا کے نوکری ملتی ہے بارمکی مثال ہے اور یہ بغتی تو کھانڈے کی دار ہے بغتی کرنا کھانڈے کی دار ہے کوئی مخابر ٹھوڑے یہ کھانڈے کی گھرنی ہے کوئی یہ ہمارے ماتہ جی نے چوڑا چھوڑا ہے جب کوئی بھی آدمی جب انت سمی آتا ہے ایک بات یاد رکھو سچنگی آدمی ان کو سدکر کی بات بتاؤ گریلو بات نہ بتاؤ اس کے راستے کا روڑہ نہ بنو اس کی لگن نہ توڑو اگر جب اس کی لگن نہ توڑو سب کچھ بتائے گا بھی بابا جی آگے ہیں ہماری ماتہ جی نے تین مینے پہلے کہہ دیا تھا ترانویں گی بات ہے تین مینے پہلے کہہ دیا تھا میں جاؤں گی سچنگ کرانا سب کچھ کرانا اور پانی دیرے سے لے کے آنا اور سچنگ لگا رکھا ہے منیجر صاحب جی کا جیسے دروازہ گیٹ بند تھا چھے بجے ماتہ جی کا نیم کی نیچے ڈاگ دیا تو سوٹی سوٹی کہتی ہے جی گیٹ گھول لیو بی بی کیا بات ہے کہ بابا جی آگے مستانہ جیر منیجر صاحب جی کیا کہتی ہے کہ جی نو بجے لے کے جائیں گے پاکی گیٹ بند تھا دو پاری تھی تو دیرے سے پانی لے کے آئے بیر بار کی پانی کی پاری باجوں کو کھٹ پانی میں بیٹھ دیا تو بہنا بیٹھی ہے میں بیٹھا ہوں تو پانی پلاو دیرے کا پانی پی دیا آپ نے آپ کپڑا سے مو پنجیا آپ بھی نو بجے کا ٹیم دیا ہوا تھا بیٹھوں کو کہا دیا آپ دور چلی جاؤ میں کہا شہن سون کا مینہ ہے بی بی میں بھی چلا جاؤں نہیں تو بیٹھے رہے پھر چھوڑیوں کو بلایا کہ دراؤ بھئی کہ جب میرے کو سوکا راکھنا ہے تو کسی نے رونا کو نہیں بیٹھوں کو کہا دیا جب سوکا راکھنا ہے کسی نے رونا پچانمے شہنمے سال کی عمرت تھی سنگر کی دیار مہر سے پورا سئی نو بجے نارے لگائے بھی آگے بابا جی میں جا رہی ہوں اور کسی نے رونا کو نہیں دیرے میں پھونک رہا صبح ہی چار پانچ گھٹیوں آئی برسات ہو رہی ہے مڈی مڈی مغربی ایک کیمرے آڑے کوئی ساتھ لے گا وہ فوٹو کھنچ ہو رہی ہے کیمرے آڑے آ نہیں سکیا تو ماتا جی کی عرثی لے گی گام کے جو بیٹھے ہیں اس کو پنجابی تو سخت بولتی ہے آپ مدنے کیا بولتی ہے گواڑ گواڑ میں ماتا جی کو لے گی آگے وہ کیمرے آڑا بھی آگیا چلو ماتا جی کو پوٹھی لیاو گھر میں جا رہا ہے تو ماتا جی کی پوٹھی لیا ہے گھر میں عرثی کھول کے فوٹو کھنچی سارے رہان ہو گئے بھی مردی کو تو گھر میں لیاتے نہیں دوسرے دنوں سرسنگ تھا چچار لاحب مینیجر صاحب جی کا اور چودری دیویلال آیا ہوئے تھا وہ ہیرانی کا چودری دیویلال تھا حبور کھنے اس نے سرسنگ میں بولیا کہ بابا جی میں تو نئی بات دیکھی کہ مردے کو تو گھر میں لیاتے نہیں باپ سے لیائے فوٹو کھنچی رہی ہے اکمال ہے ایسے گرچے کبھی ایسے گرچے تو ماتا جی نے مستانائے سے نام لیا ہوا تھا تین بجے کے بعد کبھی شوٹے نہیں تھی بقتی کرتی تھی جو بقتی کرتا ہے اس کو چانر ہو جاتا ہے انباب کھل جاتا ہے تو آپ پر سارے بڑے بیگیشاریاں سارے ستنگے بھائیاں نشہ کوئی نہ کرو نشہ ایک سمن کا بہت ہے نام کا بہت ہے اور ماری سمت کا پیار کا نشہ بہت ہے یہ سب سے نشہ ہے باقی نشے مارے کو برواد کرنے بڑے ہیں اس اللہ کو بیگرو کو دور کرنے بڑے ہیں گرمے جس کی نشہ بڑھ گیا بچوں پر اثر پڑتا ہے اس گرمے کوئی بڑھنے کو جی نہیں کرتا ہفاتی رہتی ہے سارے دن اور ستنگے یہ گرمے جاؤ پیار ملتا ہے پریم ملتا ہے اس گرمے سے جانے کو جی نہیں کرتا ستگر کی رحمت ہوتی ہے تو واپا بڑے باقیاش آلیاں اپنے ہندستان میں بڑی بکتی ہے سارے فقیر ہندستان میں ہوئے ہیں گام گام میں مندر ہے گردواری ہیں لیکن مندروں گردواروں میں پرمادما باندھا ہوا نہیں ہے کسی کمرے میں بند نہیں کر رکھا وہ تو ایک مارا بیٹھنے کا جریہ ہے ایک سکول ہے بیٹھنے کا اگر سکول میں ماشٹر ہے تو سکول ہے نہیں تو بیلڈنگیں ہیں دیرے میں کوئی شادو ماتما شکشہ دینے بڑا ہے تو دیرہ ہے نہیں تو بیلڈنگیں ہیں کہیں سے انٹی آئی کہیں سے سمٹ آیا کہیں سے سری آیا جگہ جگہ مندر بنا رکھا روڑوں پر جگہ جگہ گردوارے بنا رکھی ہے اب کس گردوارے میں بانے بھئی پرمادما کس گردوارے بیٹھے ہیں کس مندر میں بیٹھے ہیں مندر جے شریر ہے مارا جس میں گیان رتن پرکٹ ہوئے یہ مندر ہے کہ مائی میرے مندر میں جوت جگہ ہے چوبیس گھردے جوت جگتی ہے بار تو دنیا نے جگائی ہے آواز کی تو جوت بج گی تیل خط میں ہو گئے تو جوت بج گی بٹی سمٹ کی تو جوت بج گی ہم نے تیل گالیا ہم نے آنکھ لگائے ہم نے ماتاں دیکھ دیا ہمارے اندر جو ستگر میں جوت جگائی ہے چوبیس گھردے جگتی ہے وہ اچھا رام نے شبد گایا ہے مائی میرے مندر میں جوت جگہ ہے چوبیس گھردے جوت جگتی ہے وہ کبھی نہیں گوشتی اس جوت کا ذکر کریا ہے سنتوں ماتموں نے ہم بار مکھی ہو گئے بار مٹا تیردے کے مر گئے پردے کشنی پڑھے آ بات کشنی سمجھانے کی طریقہ ہے بچوں کو کہتے ہیں کیلہ ہے تو نہیں سنترہ ہے تو نہیں ایک طریقہ سمجھانے کا ہے مین چیز اندر ہے سنتوں نے اندر بتائی ہے چھوٹی موٹی جو بکتیاں ہے چھوٹی وہ بکتیاں بار پھسانے کی ہے جی اب جگہ جگہ ہمارے نمبر بڑھا رکھے ماتھا ہی تھی ماتھا دیکھ لو ماتھا دیکھ لو ماتھا دیکھنے سے کچھ نہیں بلتا جب تک مارا من نہیں چاہ نہیں ہوتا مارے بیکار نہیں نکلتے ہیدہ ساب نہیں ہوتا تک تک کک نہیں پلے پڑتا اندر تو بیکاروں سے بڑے پڑے ہیں ماتھا دیکھنے سے کیا پڑے گا بھئی کہ دل کا حجرہ ساب کر آنا کے جانے کے لیے دل کا حجرہ ساب کر آنا کے جانے کے لیے دیان گہروں کو آٹھانا اس کو بٹھانے کے لیے گہر دیان دیکھو کتنے ہے کام ہے کرود ہے لو موہکار عرقہ دویت یہ مارے کو ماری بیٹھے ہیں نندیا تگلی ہے کتنی دنیا کی کروالو اور بجن کرنے کو کوئی تیار نہیں اب یہ مارے بجرگ جی گئی ہیں بچارے ستسنگی تھے چھے سو مستانے سے نام لیا ہوا تھا اگر موقع پر پوچھنے والا کہنے والا ہوتا ابھی بابا جی بجن کرو سمرن کرو سب بتا کے جاتی ہیں ہاں جی میری نیا پڑی مجھا شاکر پوچھے اٹال بجائی سب جگ بیتے بولے آنا ہی کیا نیوڑی کرم ہجار میں نئی چھپے آنا جانا تنے بتلاوے شاہ مستانا تنے بتلاوے شاہ مستانا میری نیا پڑی مجھدار میں بابا جی بیڑی کو پار لگانا میری نیا پڑی مجھدار میں ستگر بیڑی کو پار لگانا اب ماری بیڑی ڈاما ڈول ہو رہی ہے تھوڑی سی تکلیف آجاوے کوئی مندر میں بازتا ہے کوئی گردو برہیں بازتا ہے کوئی چیلوں کے پاس بازتا ہے ڈاما ڈول ہو رہی ہے کشتی یہ مجھدار ہے جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں ماری اسی دن سے کشتی ماری مجھدار میں ایسے ڈولے کھاتی ہے اگر مارے کو سنت پورے مل گے تو ملا پورا بل گیا کشتی کو پار لگا دے گا اگر یہ چھوٹا موٹا کوئی فقیر کر دیا تو وہ بھی ڈوبیر مارے کو بڑھو دے گا تو چھوٹی موٹی بھکتیاں بہت ہے وہ مارے کو پرماعتما کے پاس نہیں جانے دیتی جتنے بھی چھوٹی کے فقیر ہوئے انہوں نے اپنی کبھی بڑیائی نہیں کرائی انہوں نے کیا بھی تیرہ رام تیرے اندر ہے اپنے آپ کو کوئی نہیں پچاتا نہ کوئی پیریات لگواتا ہے یہ بارموکی دنیا جو ہے جلدی ان کے پچھے لگتی ہے کوئی پیر دباتا ہے کوئی کش کرتا ہے کوئی ماتھے کٹی کا لگاتا ہے ان میں کش نہیں ہے بارموکی ساموں میں برماعتما نہیں ملتا جتنے بھی فقیر آئے انہوں نے اپنا کبھی بڑیائی نہیں کروائی اندر ویٹھ کے بھکتی کری آج ان کا نام لے رہے ہیں چھوٹی موٹی بھکتیاں اتنی ہیں جیب کو بسانے کے لیے جگہ 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 پکے پا رکھے ہاں جی میں ہوں آدم بندہ تیرا کیوں مجھے کال جال میں گیرا میں ہوں آدم بندہ تیرا کیوں مجھے کال جال میں گیرا بس گیا پانچ تھکوں کے بجار میں میرے سر پر جم کا تھانا میری نئی آپڑی مجدار میں باپڑی بیڑی کو پار لنگانا جب ماتا جی نے چوڑا چھوٹیا تو ملے جی صاحب جی کہنے کے بھی مٹھائی دیرے سے بنا کر جاؤ دیرا جگمالوالی سے پرشاد بنا کر بھیجا ماتا جی کی نہیں بھی بکتی آری ہے کیوں مستانہ اسے نام لیا ہوا تھا ہم ڈیرے میں رہتے تھے تو ماتا جی کی بکتی سے ہی ہم اس دربار میں لگے ہیں سیبہ میں لگے ہیں ہمارے کو تو گیاں نہیں کوئی انتہ کچھ ہے کہیں بھی سسم ہوتا پیدر جاتی ماری ماتا مارے گھنکاڑی سے مارا گام سرچا بارا تیرا خوش پڑتا ہے پیدر جانا آج کوئی پیدر جانا آج کوئی پیدر جل کے دکھاؤ کیونکہ ان کی برکتی بجن کرتے تھے ہمت رکھتے تھے اور صدقر سہتا کرتا تھا آج آدمی کوئی ہمتی نہیں کرتا آلسی ہو رہے ہیں لوگ سارے اگر آدمی چلے گا تو صدقر بھی پیچھے دکا لگا دے گا تو بھئی ہمت نہ ہارو کہ نام جب نام جب جپنے کا بیلا ہے آلسی متیاغ جاغ بھجن سمن کر کے بھی سوچو کہ بھجن کم ہوئے ہیں دو گھنٹیں بھکتی کر کے بھی کیا تو بھکتی تھوڑی ہوئی ہے پھر پلے پڑتا ہے اب آج بتاؤ کون بھکتی کرتا ہے ہمارے دیرے میں رہنے باڑے مندروں میں رہنے باڑے نہیں کر سکتے جو روز سنکھ بجاتے ہیں ترلیہ بجاتے ہیں وہ بھی اپنی جوٹی پوری کری اور کونڈا لگایا اور گھر بھی آ جاتے ہیں تو ہمارا دوحال ہی کیا ہونا تھا ہاں جی پنکیا تو سورگ دکھایا پاپ کیا تو نرک دوبایا پنکیا تو سورگ دکھایا پاپ کیا تو نرک دوبایا پتگر کرتا روج پکار میں میں جیلی ہوں جیل سے چھوڑانا میری نئی آ پڑی مجدار میں بھاپ جی بیڑی کو پار لگانا چھے سو مستانا تیرے نام بھی نہ روگی شبد بھی نہ مکتی نہ ہوگی چھے سو مستانا تیرے نام بھی نہ روگی شبد بھی نہ مکتی نہ ہوگی تیرے نام کا تھا بیمار میں مجھے غید ملے آ شام مستانا پھر ختم ہوا آنا جانا پھر ختم ہوا آنا جانا میری نئی آ پڑی مجدار میں ست بھر بیڑی کو پار لگانا میری ناغ پڑی مجدار میں بھاپ جی بیڑی کو پار لگانا دن دن ست گرو تیرا ہی آسرا ہر جگہ سمرس آئیں جی تیرا ہی آسرا یہ بڑے پیارے شعبد بولتے ہیں بھئی ست گرو کی جامیر سے بڑا سن کا پیار آگے نے بھی جگہ ہے بھئی ادھر آگیا آج ہو جی ادھر جگہ کیا میں تو ادھر جگہ اور بھی ہے کوئی بات نہیں بھئی ہاں جی تو لوگ دن دی تھوڑے میک دی کر دی تو لوگ دوڑے میک نیمہ کار دو نہیں سی ٹھیک ہے سی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساتھ گروہ تو ہی گروہ ترن سنکٹ ہرن اور کرن سید سب کا سواس سواسنے سی مریے اپنے ساتھ گروہ جی کا نام دھن دھن ساتھ گروہ تیرا یاسرا دھن ست چاہ سو دہ دھا جنگل میں منگل کر دیئے میرے پرمسنٹوں کے نیارے را چار میل ہی سار سے بھنیا گنگوہ آگم پوردھان اوچھے سو مستانا جی ستھ گروہ ملے تو میں گروہ کہوں کے ارام اوچھے سو مستانا جی ستھ گروہ انہوں نے گنگوہ کا جگرہ کریا تو بڑا مشہور دیرہ تھا ایک بار ہم گنگوہ میں گئے تو مہارے بابا جی کہتے تھے کہ ہم نہ کھلائیں اگر لو کو کھلانے کو خوشی ملتی ہے ہم کوئی چیز ان کو سوک دیں مہارے کو سوک ملتا ہے تو گنگوہ پرانے دیرے میں جب گئے تو وہاں جو جتنے شیوہ دار تھے انہوں نے چاہ آپ نے اپنے لئے چاہ بنا رکھی تھی چھر چار پانچ ساتھ ہوتے تو چھے سو مستانے کا لڑکا بار بیٹھتا ملیا ہم پندرہ بیش آدمی تھے انہوں نے چاہ اپنی چاہ مارے کو تھوڑ تھوڑی پلائی لکھو ہم نے کہا بھی آپ پی لو پی کیا نہیں نہیں اس کو پریمی کہتی ہے اتنا انہوں نے آدرمان کریا کہ چاہ اپنے لئے انہوں نے بنای مارا کا تو انہوں کو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے سیوہ داروں نے مارے کو تھوڑ تھوڑی چاہ بلائی اتنی خوشی ملی دیکھو اپنی چاہ اور مارے کو تھوڑ تھوڑی پلائی دیکھو تو اس کو پریمی کہتی ہے ہم نہ کھائیں اگلے کو کھائیں مارے کو خوشی ملتی ہے کوئی بکھا بکھاری آ جائے اس کو لکھا مصہ کھانا دے دو ہمارے کو خوشی ملتی ہے کسی کو چپل جوتی نہیں ہے کپڑے پھٹے ہیں اس کو پرانے درانے کپڑے پہنا دو ہمارے کو خوشی ملتی ہے تو خوشی جو ہے وہ ہمارے کو بکتی بنواتی ہے اور مالک کی درگاہ میں لے گئے جاتی ہے ہاں جی مالکہ سلام نش frånенные اوہ بھائیو شتگور نے رٹلے جس نے آگڑ دی تیری کعی تیری کعی دو سو ستر دن کے اندر مندر تیار بڑھایا دو سو ستر دن کے اندر مندر تیار بڑھایا اُسط گنیر اٹلے جس نے گھر دی تیری کائیا دو سو ستر دن کے اندر مندر چار بڑھایا دو سو ستر دن کے اندر مندر چار بڑھایا اوچل پہ نیوہ دھڑی ست گرنے بڑھکے آ پیچے جارا پاستانت کی ایٹ بنا دی تین گھنوں کا گارا اوچھتی سوکی چھات لگا دے مانچیت چینیاچو بہارا آٹھ کو تھڑی بہتر کمرے جگلے جھاکی بہارا آٹھ کو تھڑی بہتر کمرے جگلے جھاکی دارا دو سو ستر دن کے اندر مندر چار بڑھایا جہاں جہاں گئے اس باشا میں بول دیا کہ دو ستر دن میں تیرا مندر بڑھایا گربانے میں بھی آتا ہے بلے شاہ نے اس کو چرکھا بولیا ہے یہ چرکھے کے سوڑا سو ہڈیاں کا جوڑ ہے سوڑا سو ہڈیاں کا جوڑ کر کے چرکھا بڑھایا دیکھو لگاؤ صاحب یہ گروہ رنگ صاحب میں ہے تو سنتوں نے نچوڑ نکال کے یہ مارے کو سمجھایا گیا ہے یہ شہ سو بستانے نے بھی شبد ایسے کمال کے بنائی ہے دیکھو کہ آج میں یہ کپاٹ کھوٹتے جاتی ہیں ہاں جی موسیقی 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 دن کے اندر اندر جار بڑھنایا موسیقی اوہ مور کول میں بس اے گڑے سا ردی سدھی باس کرے اندری کول میں برما سواتری پانی سے پیداس کرے نام کول میں بشنوں لکھ سمی اردیاں شیو کے لاز کرے مول کنٹھ میں بس اے بھوانی گودی میں من راز کرے مول کنٹھ میں بس اے بھوانی مول کنٹھ میں من راز کرے پہوڑے گوپھا پر کھڑیا نیرانجن بھرمکہ پردہ لائیا رشیمونی اور پیر پیغمبر کوئی چڑھنی نہ پایا اوہ ست لوک میں ست پورس جان سنت کرے بادشاہی الکھ لوک میں الکھ پورس جان بید لکھا نہ جائی الکھ لوک میں الکھ پورس جان بید لکھا نہ جائی اگم دیس میں اگم پورس جان جگتی جو تعلائی دیس انعامی میں ستھ گرو تیرا پکڑ سبد کی رائی دیس انعامی میں ستھ گرو تیرا پکڑ سبد کی رائی اوہ پرمسنت چھے سو مستان سن میں شہر بسایا آتم سے پرماتم کر دیا انگر رمیا رمیا آتم سے پرماتم کر دیا اندر رمیا رمیا بید لگیں ستھ گرو رنے رت لے جس میں گھر دی تیری کایا دو ستھ تار دن کے اندر مندر چاہر بنایا دو ستھ تار دن کے اندر مندر چاہر بنایا جانا چکر دن ستھ گرو تیرا ہی آسرا اچھا اچھا چلو جو بھی ہے اس محلق کے حکم کے بغیر پتہ نہیں جول سکتا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حکم میں ہو رہا ہے جو ہوئے گا اس کے حکم میں ہوئے گا یہی ہے بھی آپ سنتوں کے آنا جانا اور ساتھ سنت سے پیار کرنا یہ پریمیوں کی نشانی ہیں جو بجرگ آدمی چولا چھوڑ جاتا ہے وہ بیاد جیسا ہی کام ہوتا ہے کیونک گھر میں رنگ بھاگ لگے ہیں سب نوکروں میں ہیں پوتے پڑ پوتے والے ہیں سنتگر کی بڑی رحمت ہے وہ سنتگر کے گھر سے اتنا ہی ٹیم لے کے جیب جب آتا ہے اپنا کھجانہ کھٹ مصباسو والا بکتی میں لگاؤ جاور جب پورا ہو جاتا ہے مالک کی درگاہ سے اپنا جانا پڑتا ہے بھئی تو پیچھے سے کسی نے رونا نہیں اور نہیں شانتی سے سمرن کرو حسنا رکھو کام کبھی نہیں رکھتے کام اس میں چلتے رہیں گے ٹھیک ہے پیار ہے ماں باپ کا بجاد آتا ہے ہاں جی دن دن ستگرو تیرا ہی آسرا ہر جگہ سمرت سائن جی بھجن کی ناوی چاری رے من مو رکھ ناوی چاری رے تیری میری کرتا یوں مرے کام اس میں چلتے رہیں بھجن کی ناوی چاری رے من مو رکھ ناوی چاری رے وہ تیری میری کرتا یوں مرے کام اس میں چلتے رہیں بھجن کی ناوی چاری رے ہاں نو دس ماس تھا نیرا کیوں گرب میں ماتا تھا ہی رے ہاں نو دس ماس تھا نیرا کیوں گرب میں ماتا تھا ہی رے وہ پاہر کا ڈو ناچ بھگتی کرو تمہاری رے بھجن کی ناوی چاری رے من مو رکھ ناوی چاری رے تیری میری کرتا یوں مرے کھو دساری رے بھجن کی ناوی چاری رے موسیقی 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 ہوئے جب نیارے کاڑو کاڑو ہوئی بہت بہت سبھی کہیں گے گھڑی نہ رکھیں کوئی جب آدمی چھوڑا چھوڑ جاتا ہے تو جو گرگی نار ہوتی ہے ساری عمر کٹھے رہتی ہیں پھر وہ کہتی ہے کہ جلدی لے جاؤں پڑھنا بڑھ جائیں پریت پریت کر باقی جو گروہ بانی میں آتا ہے تو اس طرح ہے بھئی یہ پرمیوں کا حال نہیں ہے جو گیر سستنگی ان کا ہے پرمیوں کو تا سدگرد سنت جمعیبار ہے ان کے ایک بڑی ہاں جی ہاں پرشاد بات یہ ہے آئے تو سارا پرشاد کھلو چاہلا ہے پرشاد کی تا جوڑتی ہو نہیں شبت پیش ہے کور بلا دیو ہاں بولو بھئی آج جگہاں تھوڑی ہے بی بیاں کے لیے بچاری بہن پروار بہت آیا بھئی آپ بچن سنو بھئی بہنہ بی بیاں کے بہنتی ہے دوروں دوروں پروار آیا ہے حال جال کو پوچھنا ہی پڑتا ہے بھئی اس ثبت کے بعد حال جال سارا پوچھ لے یہ کوئی بات نہیں بھئی خلال سارا پروار پروار کرنے کا س BLAMP سن لو اور ساتھ میں پرشاد بھی لے لو بجن سن کے سب کھڑے ہوگا پرشاد پیچھے سے بانٹو ادھر بہنو بی بیوں کو دے دوں پہلے بی بی ادھر سے ادھر سے بانٹو پہلے سب کو بانٹو آجے بھی کہہ دو بہن دی تھوڑا سا آواز کرنے بی بیوں کو دو پہلا لالت لالت لال جائے گی لیکی آجے بھائی خیرو بھائی کوئی اور بھی سابران کے بارے میں کوئی کچھ بتانا چاہتا ہے تو پانچ منٹ بھائی بتا سکتے ہو کوئی بات نہیں سردار جی کچھ بولو گی آپ ہاں جی چلو چلو لکھ لکھ بتائی پر آبا کینہ ہے پر آبا تیرا ہاں جی میجر سنگ جی لکھ لکھ بتائی پر آبا بھائی 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 ہاں جی اوہ ستھن چالو کتن چالو سب تے کاسو تے داری یہ چہر کاری کا تے سہاگر ناری سب تے چالو کتل چالو سب تے کاسو تے داری یہ چہر کاری کا تے سہاگر ناری ساتھن چالو پانچ تنت کا بڑیا چرکھلا تین گوڑوں کی گالی مار پرکر تی دی بنا فانگڑی رہا سچے سو دیکا چرکھا چار ست کا مندل اچھے مارکے گھوٹے جتنے کی جتنی دینی ڈار پودی کا بے لن لگا بیدی سے دیا کی اٹھلی دینی ڈار پودی کا بے لن لگا بیدی سے پودی کا بڑیا چرکھا پودی کا بڑیا چرکھا بے لکھمایا سو بیا جگم سے جاری یہ چہر کاری ساتھن چالو پتن چالو کوئے سبت کا سوت ہے جاری یہ چہر کار کار تے سہاگڑ ناری لگن لگوٹرہ لگیا جگت سے گم کی گوٹی دینی ڈار چیت کی چرمک جان دمڑکا تپکا تا کونکیا تیار رجا کی روئی پرنے کی پوڑی کر میں کونکڑی لے یوں تار سبت سروپی چرکھا چا لے کا تے سورت سوہا گڑن نار سبت سروپی چرکھا چا لے کا تے سورت سوہا گڑن نار پنجابی میں پنجابی میں اس کو گلوٹا کہتے ہیں رون کا آپ کوکڑی کہتی ہو نا جی پنجابی میں اس کو گلوٹا رون کا کہتے ہیں کاتن چالی نار ہاں جی موسیقی 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 چودہ چرکے کے مائیں سوری چندہ بادل بجلی سبد روپ کی روسنائی گنگا جمنا 68 تیرت سکمن گاٹ سورت نائی سچا سودہ چرکے کے مانچان سنت کر ہے بادشاہی سچا سودہ چرکے کے مانچان سنت کر ہے بادشاہی سنت کرے سل بادشاہی تیان لگا لیو تم گوڑے گا لیو در سے نیسک لگ یو تاری یہ چرکا کات سوہاگ ناری ساتھن چالو کاتھن چالو سمجھے کاسو تہ داری یہ چرکا کات سوہاگ ناری موسیقی 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 ایدر آدھو ایدر آدھو